اسلام علیکم دوستو دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ حریم شاہ کو پچاس لاکھ روپے کا جرمانہ ہوا تھا جب انہیں دس دن جیل میں دبائی میں رکھا گیا تھا اور وہ جرمانہ انہوں نے کیسے ادا کیا اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بقائدگی سے آپ تک پہنچ سکے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حریم شاہ کو کچھ روز قبل دبائی میں دس دن جیل میں رکھا گیا تھا اور وہ پچاس لاکھ روپے کیسے آئے حریم شاہ کے پاس سوچنے والی بات ہے کیونکہ ان کے جو فادر ہیں یعنی کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ایک آرمی میں سنٹی ورکر کی جاب کرتے ہیں جن کی پی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ تقریبا بیس سے پچیس ہزار ہوتی ہے اور انہیں جرمانہ ہوا تھا پچاس لاکھ روپے کا اور پچاس لاکھ روپے آئے کہاں سے ہیں دوستو پچھلی ویڈیو میں بھی میں اس بات پر بات کر چکا ہوں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے ہے کیا انڈیا کے ساتھ یہ ملی ہوئی ہے یا انڈیا کی انجنسی انہیں پیسہ دے رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے اور تمام پاکستانی میڈیا چینلز پر یہی سوال اٹھ رہے کہ ان کے پاس پیسہ آیا کہاں سے ہے دوستو سننے میں آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ کسی وزیر نے ان کا جو پچاس لاکھ روپے کا جرمانہ تھا ادا کیا وہ وزیر کون ہے نام سامنے نہیں آرہا اور پاکستان میں بھی انہیں ایک دو دن جیل میں رکھا گیا تھا اور اسی وزیر کی مدد سے انہیں جیل سے چھڑوایا گیا ہے کوئی بڑا وزیر تھا جس کی وجہ سے اس نے پتہ نہیں گول مٹول کر کے ان کو چھڑوایا تھا دوستو یہ بات سچ ہے بلکل کمفرم ہے سو فیصد یہ بات سچ ہے میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ حریم شاہ کو کسی وزیر نے چھڑوایا ہے پاکستان سے بھی اور پاکستان میں بھی انہیں دو دن جیل میں رکھا گیا حالانکہ انہیں دس دن دبائی جیل میں بھی رکھا گیا تھا اور پچاس لاکھ روپے جرمانہ اس وزیر نے وہاں بھی دیا اور یہاں آکے انہوں نے حریم شاہ کو اور سندل خٹک کو چھڑوایا بھی ہے دوستو اب یہ نام نہیں لے ری پتہ نہیں کون ہے لیکن انشاءاللہ بہت جلد نام بھی سامنے آ جائے گا تو دوستو یہی تھی چھوٹی سی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارا حصلہ ضرور بڑھیں انشاءاللہ آج سے جو بھی رپورٹ ہوگی ڈیلی نیوز کی میں انشاءاللہ وہ اپلوڈ کروں گا کچھ روز ڈیلی ویڈیو نہیں آ رہی تھی یعنی کہ ریگولر ویڈیو جس ٹائم سے ہم ڈالتے ہیں تو اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں تو انشاءاللہ آج سے ڈیلی ویڈیو آئیں گی اور دوستو سب سے پہلی بات میں یہاں پہ یہ کرتا چلوں کہ میں نے ولاگ چینل سٹارٹ کیا انشاءاللہ اس پہ بہت جلد ویڈیو میں ڈالوں گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے وہ ویڈیو بھی جا کے دیکھنی ہے تو اپنا بہت سارا خیار کے دوستو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ